دیکھا تو میاں نہیں ملے جب گئے تو آپ کے سامنے کمرے کے اندر گئے اور جب جھونڈا آپ نے تب نہیں تھی خان تو اس کے اندر نہیں تھی نہیں تھی صاحب اس واقعے کو کنی کنی دیکھا آپ نے دیکھا اپنے آنکھوں سے جی صاحب میں نے اپنے آنکھوں سے تھا میں موجود تھا علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم حاضر ہیں سکداصر میں اپنے ایک بھائی جناب شفیط اللہ خان صاحب کے ساتھ جو کہ سیدنا کبیر الاولیہ سرکار اٹھ برانسیمیہ سرکار کے مرید ہیں جو پہلگن شریف میں آرام فرما ہیں اور آپ خواجہ سرکار کے خلیفہ ہیں اور یہ سیدنا برانسیمیہ سرکار کے مرید ہیں میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے پوچھا کہ کچھ آپ کو سرکار کی کوئی بات یاد ہو میاں کی کوئی بات یاد ہو آپ بتائیے تاکہ ہم لوگ بھی اس سے آشنا ہو سکیں اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ اس چیز کو جان سکیں جی آپ کو جتفاہ سرما رہے تھے میں پہلگن شریف جب پہنچا اپنے پیرو مرشد کے یہاں پر آپ اکیلے گئے تھے میں اکیلے نہیں بلکہ میرے گاؤں کے ساتھ میں سارے لوگ بھائی تھے ہمارے پندرہ بیس لوگ کریے ہاں پندرہ بیس لوگ کریے لگ بھگ تھے ہم جب پہلگن پہنچے کیوں گئے کوئی پروگرام تھا صاحب اور اس بات پر کتنا زمانہ ہو گیا اے لگ بھگ میرا خیال گئے میری عمر اس طرح کے آگے سترہ اٹھا سال کے عمر ہوئی اچھا تیس چاری سال ہاں ہاں لگ بھگ ایسی جی جی پھر کیا ہوگا پھر اس کے بعد میں صاحب ہم لوگ سب بیٹھے بیٹھنے کے بعد میں ہم نے اپنے میاں اپنے کے میاں ہمارے بیٹھے تھے چار پائی پہ تو کچھ دیر کے بعد میں ہمارے میاں اٹھ کے کمرے میں گئے کمرے میں گئے جی جی کمرے میں گئے تو لگ بھگ قریب آدھا گھنٹہ ہو گیا جب آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لوگ کہیں لے دھونڈا میاں گا ہاں میرا کو دھونڈا جب دیکھا تو میرا نہیں ملے نہیں جب گئے تو آپ کے سامنے کمرے کے اندر گئے جی اور جب دھونڈا آپ نے تب نہیں تھی ہاں تو اس کے اندر نہیں تھی نہیں تھی اچھا یہ اس واقعے کو کنے کنے دیکھا آپ نے دیکھا اپنے آنکھوں سے جی جی صاحب میں نے اپنے آنکھوں سے تھا سب نے اس بات کو دیکھا جی جی اور جب کچھ دیر کے بعد میں میاں کمرے سے لکھ لے کر آدھا گھنٹہ یہ گھنٹے کے بعد میں تو لکل کر آئے باہر تو میاں بیٹھ گئے چار پائی پہ جب چار پائی پہ بیٹھ گئے میاں تو اس کے بعد میں میاں اپنے کنکھوئے کھتی کوئوہ جو ہوتا ہے ساتھے گا ہاں کے اپنے کھانگاہ کو اس ٹھائم ہم نے سوچا کہ خانگاہ کے آس پاس یہ ہوا ہی نہیں میاں کے ہاں تو خانگاہ کے آس پاس پاس gravشلہ ہوا تھے کھتی کوئے میاں کے کھتی کوئے ہوتا ہے جی 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 چپک جاتے ہیں وہ بہت sitio تو اس کے میں لمیاں جو تھے وہ بینے لگے تو اس کے میں سارے لوگ بیٹھے تھے جب بینے لگے جب بینے لگے تو سائے تو آپ لوگ نے سوچاہی ہے یہ سوچا ہم نے سوچا کہ یہ سب کہاں سے لگ گیا تو ہم نے یہ سوچا کہ گلام نے آواز دی تو میاں گرے اس کی مدد کے لیے تو جب باہر لگا ہے ہم نے کہا یہ سب کھیتے کے لیے سب بہن ہی لگے گا شاہر جہاں پہ آواز دی ہوگی تو وہ کسی مصیبت میں ہوگا اور وہاں پہ وہ چیز ہوگی تو وہاں پہ لگ گئی جی جی جہاں وہاں پہ لگ گئی ہے آپ کے ساتھ آپ بول لیا تھے میرے ساتھ اور کون گیا تھا آپ کے ساتھ ہمارے یہاں سے کہاں یہ مقلاب و سیٹا بھی تھے اور سوپی جی ہمارے یہاں تو گندار صاحب یہ بھی تھے اسرار بھائی تو بہت کافی لوگ تھے ہمارے گاؤں کے بات کے سب لوگ گواہ ہیں یہ سب لوگ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے بے شک جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اور ایک خیر مجھے یاد آتا ہے مجھے بہت پہرے لگتا ہے کہ جب جہاں جس نے پکارا یا قبیر الاولیاء جب جہاں جس نے پکارا یا قبیر الاولیاء دے دیا اس کو سہارا یا قبیر الاولیاء دے دیا اس کو سہارا یا قبیر الاولیاء انشاءاللہ پھر کسی بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اپنے اصلاف کی بات کو جاننے کی کوشی کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ علی تستار ولیاں دی علی کردار نبی آدھا علی مومن در احبر ہے علی پرچار نبی آدھا علی وحدت گل شنگا غلابہ تھا ٹھیک ہو تھی علی سارے صحابہ جو نوابہ تھا ٹھیک ہو علی موسیقی